اگر ہم یہ میئرمنٹ کے حوالے سے یہ بات کا اندازہ کرنا ہو کہ یہ ایک اوبجیکٹ فرس کریں اے پوائنٹ پر ہے اے پوزیشن پر ہے اور یہ تیزی سے موف کرتا ہوا بی پوزیشن کی طرف آ رہا تو یہ جو اتنا فاصلہ تیہ کر رہا ہے یہ کتنے ٹائم میں تیہ کر رہا ہے اب یہ عام جو ہمارے پاس گھڑی ہوتی ہے اس سے ہم اس کو نہیں میئر کر سکتے یعنی ہمارے پاس جو ہینڈ وچ ہے اس میں بھی اگر ایسی فیسلیٹیز نہ ہو کہ جس گھڑی کو ہم اپنی مرضی سے روک سکیں اور چلا سکیں تو ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے اس ٹائم کو تو بیسیکلی جو ڈیجیٹل سٹاپ وچ ہے سب سے پہلے سٹاپ وچ کی بات ہو تو یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے روک سکیں اور چلا سکیں اور پھر ڈیجیٹل کے اس میں ڈیجٹس آ رہے ہیں تو اب ہم یوں بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک گھڑی نظر آ رہی ہے یہ ڈیجیٹل سٹاپ وچ ہے اب اس بات کا اندازہ لگانا کہ فرس کریں میں کہتا ہوں یہ ایک میرے پاس دھاگہ ہے جس کا ایک سیرہ میں نے چھت کے ساتھ ایک ریجیٹ سپورٹ کے ساتھ باندھا دوسرا جو ہے وہ کسی ایک بھاری بال کے ساتھ باندھا یعنی کہ جیسے کوئی ہم چلے ہم اپل کی بات کر لیتے ہیں اپل کے ساتھ اٹیچ کیا اور اب ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر فرس کریں اس کو میں اٹھا کر اس طرح سے یہیں سے یہ دھاگہ اٹیچ ہے جی ہم اسے اے پوائنٹ پہ لے آتے ہیں یہاں پہ اور یا چلیں اسے میں اے پرائم کہہ دیتا ہوں اور اب میں جیسی اسے چھو ہے وہ اس مین پوزیشن بی پرائم کی طرف آتا ہے تو اب اگر یہ فاصلہ بہت چھوڑا بھی ہو جلدی سے تیہ کر رہا تو یہ ہمارے لیے پوسیبل صرف اور صرف ہو سکتا ہے صرف اس ٹاپ وچ سے جو کہ ایک سیکنڈ کے سویں حصے تک بلکل صحی صحی معلوم کر سکتی تو پھر یہ جو ڈیجیٹل سٹاپ وچ ہے یہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب دوسری بات یہ کہ ہم اس کی ضرورت ورکنگ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے سے ٹائم میئر کیا جائے گا یعنی ہم پریس کریں گے سکرین پر یہ زیرو زیرو سارے ڈیجٹس ہمیں نظر آئیں گے اور اگر یہ زیرو زیرو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو درست کریں گے اس میں زیروز ہونے چاہیے اب یہ جو بٹن ہے یہ بیسیکلی یہ ہم کہتے ہیں جی سٹارٹ کا بٹن یعنی یہ کانٹنگ کو سٹارٹ بھی کرتا ہے اور اس کو پاز بھی کرتا ہے یعنی پلے یا ہم جسا کہتے ہیں روکتا بھی اور چلاتا بھی ہے اب یہ دو بٹنز جو ہیں ایک ہی کام کر رہے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسی ہم اس کو اے پرائم پر یا اے پوزیشن سے جو باڈی ہے وہ پرسن ہے فرس کریں وہ موف کرنا شروع کرتا ہے تو تیزی سے دھوڑے گا یہ اس حساب سے دیکھیں تو بہت جلدی سے سفرت ہے ہوگا تو جیسی یہ بی پوائنٹ پر پہنچے گا یا یہاں پر یہ بی پرائم پر پہنچے گا تو ہم اسی بٹن سے پریس کریں گے تو سٹارٹ کانٹنگ ہوگی اور اسی بٹن کو جلدی سے پریس کر دیں گے تو یہ وہیں پر سٹاپ ہو جائے گی تو ہمیں وہ ٹائم ایک دم سے پتا چل جائے گا اور یہ جو بٹن ہے بیسیکلی یہ ری سیٹ کا ہے بٹن یعنی اگر ہم نے دوبارہ یہ ایکسپیرمنٹ ریپیٹ کرنا ہے تو ہم اس کو پریس کر دیں گے تو زیرو زیرو دوبارہ شو ہو جائیں گے پھر یہ سٹارٹ اور پاسٹ اب یہ جو ڈیجیٹ سینزلائزن کو سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ ورک کریں گے یعنی بیسیکلی یہ جو ہے یہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ یعنی یہ اس میں ایک ڈیجیٹ جو ہے وہ اتنی جلدی موف کرتا ہے کہ اگر ایسے سو موف کر جائیں تو یہ برابر ہوں گے ایک سیکنڈ کے ٹھیک ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو بیسیکلی یہ ون ڈیسی سیکنڈ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے سو اس ون سینٹی سیکنڈ کو چونکہ ہنڈرڈ پارٹ کی بات ہو رہی ہے تو ون سینٹی سیکنڈ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر جب یہ ہنڈرڈ ہو جاتے تو یہ ایکول ٹو بن جاتے ہیں جی ہنڈرڈ سینٹی سیکنڈ کو بجائے ہنڈرڈ دکھنے کے ہم اس کو ون سیکنڈ لکھ یہ جلدی جلدی کونٹنگ ہوتی یہاں سے تو یہاں پر یہ آجاتا ہے یہ ون سیکنڈ کو ریپیزنٹ کرتا ہے اس طرح سے یہاں پر جب یہ سکسٹی سیکنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سکسٹی ون نہیں ہوتا یہاں پر ون منٹ شو ہو جاتا ہے یہاں پر پہ دوبارہ سے ون یعنی آجائے گا تو سیکنڈ تری سیکنڈ تو یہ اس سے ہمیں ٹائم کا یہاں سے پتا چل جاتا ہے یہ بسیکلی جو ہے اتنے زیادہ ٹائم کے لیے میئرمنٹ کے لئے نہیں ہوتی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ جن کا لیسٹ کاؤنٹ یعنی اگر میں سٹاپ واج کا لیسٹ کاؤنٹ ہوں وہ میئرمنٹ جو کہ اس سے بڑی ہسانی سے کی جاتی وہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ تو پھر اس سے بڑے ٹائم میئر کو بڑے یعنی لینٹ والے ٹائم کو میئر نہیں کیا جاتا چونکہ اس کا جو پرپس ہوتا ہے لیبارٹری کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس میں جو اب آپ جانتی ہیں ورکنگ اس کی بھی بلکل اسی طرح ہے کہ فرس کریں اگر اے باڈی بی پوائنٹ تک پہنچ رہی ہو بڑی تیزی سے اس نے یہ فاصلہ تیہ کرنا ہے اپنا تو یہ کتنی جلدی تیہ کر رہی ہے اس ٹائم کو اگر ہم نے کلکولیٹ کرنا ہو تو پھر ہم اس نوب کو پریس کرتے ہیں تو یہ نوب بیسیکلی جو ہے ایک طرح سے پاور آن کرنے والا نوب سمجھ لیں آپ یہ نوب آن ہوگی تو یہ جو اس کی جو نیڈلز ہمیں سویاں نظر آ رہی ہیں یہ زیرو زیرو پہ آ جائیں گی اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گی اس دونوں اور پھر ہم اسی نوب کو جب پریس کریں گے تو یہ جو اس میں کانٹنگ ہے یہ گننا شروع ہو جائے گی یعنی اب اس کی گنتی کیس طرح سے ہم اس کی ورکنگ کو بھی سمجھیں تو اس میں یہ سیکنڈز ہیں یعنی یہ زیرو اور سکسٹی کا ایک ہی جگہ ہے پوزیشن ہے اب یہ ون سیکنڈز کو ریپنز ہے یہ 2 یہ 3 یہ 4 اور یہ 5 اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہم نے فردر یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ زیرو سے 1 یا 1 سے 2 ہر دو سیکنڈز کو ہر ایک سیکنڈ کو ہم نے پانچ پہ مزید ڈیوائیڈ کیا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پاس اس وقت سٹاپ ووچ ہے یہ 1 بائی فیفت پارٹ آف سیکنڈ کو بھی بڑی عسانی سے کاؤنٹ کر رہی ہے اور اس وقت کچھ سٹاپ ووچ ایسی بھی ہیں جو کہ جس میں 1 سیکنڈ کو فردر 10 پہ ڈیوائیڈ کیا گیا یعنی اس سے 10 پارٹ آف سیکنڈ بھی بڑی عسانی سے میئر ہوتا ہے جیسے اوپر ہمیں دیکھا تو وہ 100 پارٹ آف سیکنڈ تھا جو کہ اگر اس میں کیے جائے 100 پارٹ تو بڑے بہت ہی کلوز ہوں گے اور گننا بڑا مشکل ہے تو اس کے لئے ڈیجیٹل ہی زیادہ بہتر لیکن جو انیلاغ کی یا میکینیکل کی جب بات کی جاتی ہے تو 10 ایک ایسی میئرمنٹ ہے جو کہ ہم اپنی آنگ سے بھی میئر کر سکتے ہیں جو کہ یہاں سے سوٹیول میئرمنٹ ہے جس طرح سے اس میں ہم ایک سیکنڈ کے دسمیں حصے تک بڑے عسانی سے میئر کر سکتے ہیں اور پھر جب یہ ایک سیکنڈ مکمل ہو جاتا تو یہ یہاں پر ایک منٹ شو کر دیتا ہے یعنی یہ سوئی یہاں پر آ جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر کچھ سیکنڈ جنہی گزر چکے ہیں تو یہ ہمیں یہاں سے پتا چلتے چلے جائیں گے تو یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو نوب ہے بسیکلی اسی نوب سے سٹارٹ اسی سے سٹاپ یہ دونوں اسی سے ہی ورک ہوتا ہے اس کا اور جبکہ جو ہے وہ اگر ہم نے ری سیٹ کرنا ہو تو اس خاص طور پر جو ابھی مسلیپ نظر آ رہی ہے یہ اس میں ایک فیسلیٹی ہے کہ یہ یہاں سے ری سیٹ کا بٹن موجود ہے اور نہیں تو اگر اس میں یہ بٹن نہ بھی ہو تو ہم اسی نوب سے اس کو ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں جو اکثر سٹاپ وچ میں ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے پاس سٹاپ وچ کیا ہوتی ہے اس کا کیا ورک ہے اور کیسے اس سے میئرمنٹ کی جا سکتی ہے